اسلام علیکم تو دوستوں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ سوڈی ریبیا میں آپ یو آر پے کا اکاؤنٹ آر لائن سے کس طرح اوپن کر سکتے ہو اور آپ نے اسے ویریفائی کس طرح کرنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل طریقہ دکھاؤں گا اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے تو چلتے ہیں اپنے آج کے ویڈیو کی جانے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پلی سٹور پر کلک کر لینا ہے پلی سٹور پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے ریسرچ میں یو آر پے آپ نے یہی ٹائپ کر لینا ہے اور پھر اسے ریسرچ کر لینا ہے ریسرچ کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے یہ والا ہے پائے گا آپ نے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میرا پہلے سی ڈاؤنلوڈ ہے تو پھر یہاں سے آپ نے اوپن پر کلک کر لینا ہے اوپن پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے یہاں پر دو آپشن ش ہو رہوں گے لاؤگ ان ریجسٹریشن آپ نے یہاں سے پھر ریجسٹریشن پر کلک کر لینا ہے ریجسٹریشن پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے یہاں پر ویلکم ٹو یور پہ آپ نے یہاں سے سب سے پہلے اپنا موبائل نمبر جو آپ کے نام پر ہوگا آپ نے وہ انٹر کر لینا ہے موبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اپنا اکامہ نمبر جو بھی آپ کا اکامہ نمبر ہوگا آپ نے وہ یہاں پر انٹر کر لینا ہے اکامہ نمبر انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اس ٹرمن کنیشن ہوگا آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے نیکس آپ نے نیکس پر کلک کر لینا ہے نیکس پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے موبائل پر چارڈیڈس کا اوٹی پی آئے گا آپ نے وہ یہاں پر انٹر کر لینا ہے اوٹی پی انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آئے گا ڈیٹ آف برث آپ نے یہاں سے date of birth پہ کلک کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے اپنا جو آپ کے اقامہ پہ date of birth ہوگا وہ enter کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا year select کر لینا ہے پھر month select کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے اپنا day select کر لینا ہے اور پھر یہاں سے اوکی پہ کلک کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے next پہ کلک کر لینا ہے next پہ کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے set up a passcode اب آپ نے یہاں سے اپنا passcode بنا لینا ہے جو بھی آپ passcode بنانا چاہتے جو بنا سکتے ہو اور پھر دوبارہ سے وہی پاسکوٹ جو آپ نے پہلے انٹر کیا تھا وہ انٹر کر لینا ہے وہ انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ کا سامنے شو ہوگا یو آر آل سیٹ یعنی آپ نے یہاں سے پھر اوکی بے کلک کر لینا ہے اوکی بے کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاغن ہو گئے ہو اکاؤنٹ میں آپ لاغن ہو گئے ہو پر آپ کا اکاؤنٹ ابھی تک ویریفائی نہیں ہے آپ نے اسے ویریفائی کس طرح کرنا ہے آپ نے یہاں سے پھر کارٹس پہ کلک کر لینا ہے کارٹس پہ کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے دو آپشن شو ہوگے نفاذ پرسنل انفرمیشن سب سے پہلے آپ نے اپنا نفاذ ویریفیکیشن کر لینا ہے آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے یہ نمبر شو کا آپ نے اسے یاد کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے اوپنا نفاذ ہے پہ کلک کر لینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج شو ہوگا آپ نے یہاں سے ایک سیٹ پر کلک کر لینا ہے ایک سیٹ پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے یہ والا اپ شو ہوگا آپ نے یہاں سے پروسیڈ پر کلک کر لینا ہے پروسیڈ پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اپنا نمبر چوز کر لینا ہے نمبر چوز کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنے نفات کا پاسکوڈ یہاں سے انٹر کر لینا ہے نفات کا پاسکوڈ انٹر کرنے کے بعد پھر باری آئے گی فیس ویریفیکیشن کی اب آپ نے یہاں سے اپنا فیس ویریفیکیشن کر لینا ہے آپ نے اسے صحیح طریقے سے اپنا فیس ویریفائی کر لینا ہے فیس ویریفیکیشن ہونے کے بعد پھر آپ کے سامنے شو ہوگا سیکسس اور اب آپ نے یہاں سے اپنے کیو آر پے کے ایپ پر آ جانا ہے یہاں پر آ کر آپ نے یہاں سے اب واپس چلے جانا ہے آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا نفاذ ویریفکیشن ہو گیا ہے اور اب آپ نے یہاں سے پرسنل انفو آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پر آئے گا پرسنل انفرمیشن سب سے پہلے آپ نے جوب سیکٹر آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے اپنا سیکٹر چوز کر لینا ہے کیونکہ میں پرائیوٹ سیکٹر سے ہوں تو میں یہاں سے پرائیوٹ سیکٹر چوز کروں گا آپ یہاں سے جس سیکٹر میں کام کرتے ہو آپ نے وہ چوز کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے اپنا امپلائر نیم انٹر کر لینا ہے یا سپانسر نیم ہے آپ نے وہ انٹر کر لینا ہے وہ انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں پر آئے گا انکم سورس آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ سیلی بھی چوز کر سکتے ہو ادرز بھی چوز کر سکتے ہو جو بھی آپ نے چوز کرنا ہے وہ آپ چوز کر سکتے ہو پھر آئے گا جاب سیکٹر آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے جس کٹیگری میں آپ کام کرتے ہو یا جو بھی آپ کام کرتے ہو آپ نے وہ سیکٹر یہاں سے چوز کر لینا ہے وہ سیکٹر چوز کرنے کے بعد پھر یہاں سے آئے گا انکم رینج آپ نے پھر یہاں سے اس پہ کلک کر لینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اپنا انکم رینج چوز کر لینا ہے جو بھی آپ کا انکم ہے آپ نے وہ رینج یہاں سے چلس کر لینا ہے وہ چلس کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ کا یہ والا ویریفیکشن بھی ہو جائے گا اور پھر یہاں سے آپ نے دن پہ کر لینا ہے دن پہ کرنے کے بعد پھر آپ کا اکاونٹ ویریفائی ہو گیا ہے یعنی تو اس طرح سے آپ اپنا یو آر پی کا اکاونٹ اوپن کر سکتے ہو اور اسے ویریفائی بھی کر سکتے ہو اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ